بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جی آپ سب کیریر سے ہوں گے تو انشاءاللہ جی آج شام پانچ بجے تک میٹرک کا ریزلٹ آنونس کیا جائے گا پنجاب کے تمام بورڈز کا تو بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ جب ریزلٹ آنونس ہوتا ہے تو ویب سائٹ پر کافی رش ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ ریزلٹ ان کا چیک نہیں ہو رہا تو آپ بزری ایس ایم ایس بھی اپنا ریزلٹ منگوا سکتے ہیں وہ کس طرح آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اپنا ریزلٹ منگوانا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بورڈز کے آپ کو کوڈز نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر دیکھیں سب کے جو شروع میں ہے وہ ایٹ زیرو زیرو ہے اس کے بعد جو ہیں وہ ان کے کوڈز چینج ہیں تو یہاں پر آپ کا جو بھی متعلقہ بورڈ ہے اس کے کوڈ پر آپ نے اپنا جو رولمبر ہے وہ سینڈ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے ویب سائٹ پر تو آپ انشاءاللہ ایک منٹ کے اندر اپنا ریزلٹ منگوا سکتے ہیں بزری ایس ایم ایس تو کس طرح آپ نے اپنا رولمبر سینڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جی آپ کا جو بھی بائس ہے فار ایکزمپل بائس لور ہے بائس گجرا والا ہے تو بائس جی یا و آپ نے لکھنا ہے یا بائس لور لکھنا ہے بائس آپ کا صحیح والا ہے صحیح والا آپ نے لکھ لینا ہے سرگودہ سرگودہ لکھ لینا ہے جو بھی آپ کا بائس ہے سب سے پہلے آپ نے بی آئی ایس ای بائس آگے آپ نے بورڈ کا نام یہ کٹھا آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے سپیس کے بعد آپ نے اپنا رولمبر لکھنا ہے رولمبر لکھ کے آپ نے اپنا متعلقہ جو بورڈ ہے اس کے کوڈ پر اس کو ایس ایم ایس کر دینا ہے تو within one and two minute یعنی ایک یا دو منٹ کے اندر آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو بجریہ اس ایم ایس مل جائے گا رسیو ہو جائے گا تو اس طرح جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا رزلٹ منگوا سکتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں میرا رزلٹ پتہ نہیں کیوں نہیں آرہا کیوں نہیں اپلوڈ ہو رہا تو اس حوالے سے یہ اس ایم ایس کے ذریعے آپ منگوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جی آج تمام سٹوڈنٹس کا رزلٹ آ جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کریں سب کو پاس کریں تو فائنلی جی تھانکس پور واشنگ چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹائم نئے ویڈیو میں اللہ حافظ